موسیقی کیا آپ اپنے گھر کے بڑے بزرگ کے جوڑوں کے درد سے پریشان ہیں بینا آپریشن کے شرطیہ علاج بینا سائیڈ ایفکٹ کے پلازما انجیکشن پی آر پی سٹیم سل کی ذریعے 100% ٹریٹمنٹ 18 سالہ تجربہ کار ڈاکٹرز جنہوں نے اب تک 10 ہزار سے زیادہ کے پیشنٹس کا درد دور کر چکے ہیں ہائیجینک ماہول میں تمام تر لیٹسٹ ایکوپمنٹ ایکنومکل پرائز میں مریض بہت مطمئن ہو کے جاتے ہیں تو آج ہی تشریف لائیں اور اپنے جوڑوں کے درد سے نجات پائیں ایلیٹ سپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منی کونڈا اینڈ چیتنیا پوری سرکل دلسک نگر حیدرباد کرغستان میں غیر ملکی سٹوڈنٹس پر مقامی لوگوں کے حملے انڈین سفارت خانے نے شہریوں سے کہا باہر نہ نکلیں رفعہ میں لڑائی کے دوران پندرہ اسرائیلی فوجی حلاق حماس کی فوجی شاخ کا بیان کہا کئی گاریوں کو تباہ کیا گیا غازہ میں اسرائیلی فوج کو تین ہوسٹیجز کی لاشیں ملیں نتنیاہو نے کہا دل توڑنے والی خبر ہے غازہ میں اسرائیل کے حملے تیز چوبیس گھنٹوں میں بیاسی فلسطینی جامبہ حماس نے کہا لنبی لڑائی کے لیے تیار ہیں لڑائی پھیلنے سے روکنے کے لیے امریکہ کی ایران سے انڈریک بات چیت جیک سولی وان اتوار کو اسرائیل کا دورہ کریں گے اسرائیلی بربریت کے خلاف یمن میں زبردست مظاہرے نیو یوک سے لندن تک کئی جگہ احتجاب سواتی مالیوال معاملے میں کیجریوال کا مدددار گرفتار آپ کنوینر نے کہا اتوار کو بی جے پی ہیڈ کوارٹر پہنچ رہیں گے گرفتاری کا چالنج پانچ میں مرحلے کی کیمپین ختم کھرگے نے کہا مولی عوام کو اخصا رہے ہیں سماج کو بانٹ رہے ہیں ہیڈ لائنس آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیا جلتے ہیں ہماس کی فوجی شاخ ازودین القسام بریگیڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے رفامی گھات لگا کر ایک حملہ کرتے ہوئے پندرہ اسرائیلی فوجیوں کو حلاک کر دیا ہے القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں کہا کہ اس سمبلے میں کئی اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہوئے القسام نے جبالیا کے قریب ایک اپاچی ہیلیکاپٹر کو بھی مزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا القسام نے کہا کہ رفا کے التنور علاقے میں یاسین ون نوٹ فائیو مزائل سے اسرائیلی فوج کے ٹانکس کو نشانہ بنایا گیا رفا میں اسرائیلی فوج کی کاروائیوں کے دوران مضاہمتکاروں کے ساتھ سخت لڑائی ہو رہی ہے دوسری طرف اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے رفا حملوں کے دوران اسلامی جہاد کے اہم کمینڈر کو حلاک کیا ہے حماس کی فوجی شاخ نے کہا کہ فلسطینی بہت لمبی لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں القسام کے ترجمان ابو عبیدہ نے ایک ویڈیو پیام میں کہا کہ جاریت کو روکنے کے لیے ہم شدید خواہش رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دشمن کے خلاف لمبی لڑائی کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اس زمین کے مالک ہیں اور اس زمین پر ہمارا حق ہے القسام کے ترجمان نے رفا آپریشن کے دوران یہ بیان دیا پچھلے دس دنوں میں فلسطینی فائٹرز نے سو سے زیادہ فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے ابو عبیدہ نے کہا کہ ہم نے سرنگوں کو دھماکے سے اڑا دیا راکٹ حملے کیے اور دوسری کاروائیوں کے ذریعے اسرائیلی سپائیوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے ابو عبیدہ نے فلسطینی عوام کی تعریف کی جو دو سو پچیس دنوں سے اسرائیلی جارہیت کا سامنا کر رہے ہیں اور مضاہمت کر رہے ہیں اسرائیل سات اکٹوبر دوہزار تیری سے غازہ میں حملے کر رہا ہے غازہ کی وزارت سہت کے مطابق ان حملہ میں کم سے کم پینتیس ہزار تین سو دو فلسطینی جان بحق ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں جنگ کی وجہ سے سترہ لاکھ سے زیادہ فلسطینی بے گھر ہوئے ہیں اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اسے تین ہوسٹیجز کی لاشیں ملی ہیں ان اسرائیلیوں کو سات اکٹوبر کے حملوں کے دوران پکڑا گیا تھا ان میں دو عورتیں ہیں اسرائیلی وزیراعظم بنجیم انیتن یاہو نے ہوسٹیجز کی لاشیں ملنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور اسے دل توڑنے والی خبر قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے تمام ہوسٹیجز کو واپس لائیں گے ایک بیان میں اسرائیلی فوج نے کہا کہ کل رات ایک آپریشن کے دوران ان اسرائیلی ہوسٹیجز کی لاشیں ملی ہیں ان لاشوں کی ملنے کے بعد ایسا شباہ ہے ایسا امکان ہے کہ اسرائیلی ہوسٹیجز کے جو رشتدار احتجاج کر رہے ہیں ان کے احتجاج میں اور تیزی آئے گی غازہ میں لڑائی کے دوران امریکی فوج نے کہا ہے کہ سمندر کے راستے سے اس نے غازہ میں مدد پہنچائی ہے ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا کہ سینٹرل غازہ کی در البلامی یہ سامان اس کی گوداموں میں رکھا گیا ہے اور اس کی تقسیم کی تیاری کی جا رہی ہے غازہ کی جبالیاں میں آٹھ فلسطینی اس وقت ہلاک ہو گئے جب اسرائیلی فوج نے پانی بھرنے کی کوشش کے دوران انہیں نشانہ بنایا مرنے والوں میں عورتیں اور بچے بھی ہیں دس فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ نوستہ رات کیام کے قریب اسرائیلی حملے میں دو فلسطینی ہلاک ہوئے رفا سے فرار ہونے والی ایک کارپا ڈرون حملے میں ایک فلسطینی جامبہ حق ہوا غازہ کی وزارت سہت نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بیاسی فلسطینی جامبہ حق ہوئے اور ایک سو پانچ زخمی ہوئے وزارت سہت نے بتایا کہ سات اکٹوبر کے بعد سے 35386 فلسطینی جامبہ حق ہوئے ہیں اور 89386 زخمی ہوئے ہیں وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ جبالیہ میں ہفتے کو جملہ پندرہ فلسطینی ہلاک ہوئے جنین رفیوجی کیمپ پر بھی ایک ہوائی حملہ کیا گیا وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیوٹی ایڈوائزر جیکس علیبان اتوار کو اسرائیل کا دورہ کریں گے اس سے پہلے انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کی اور سعودی عہدداروں سے غازہ جنگ کے پہلووں کے بارے میں بات چیت کی وہ اسرائیل وزیراعظم بنجمی نیتن یاہو وزیر الدفاع یوف گیلنٹ اور دوسرے وزیروں سے ملاقات کریں گے سمجھا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان بعض معاملات خاص طور پر رفع آپریشن کے بارے میں سخت بات چیت ہوگی حالی عرصے میں رفع آپریشن کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات میں تلخیاں پیدا ہوئی ہیں امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر فلسطین رفع میں آپریشن کرے گا تو اس کی فوجی مدد روک دی جائے گی اسرائیل نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سلوان کے دورے تک رفع میں آپریشن کو پھیلائے گا نہیں ایک ریپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی عہدداروں نے میڈلیس میں لڑائی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ایران کے ساتھ انڈیریک بات چیت کی ہے بائیڈن حکومت کے دو اہم عہدداروں نے اس بات چیت میں حصہ لیا ان میں میڈلیس سے متعلق ایڈوازر روبرٹ میگار اور ایران سے متعلق کارگزار نمائندے ابرام پولی شامل ہیں یہ بات چیتے کیسے وقت ہوئی جب کچھ دن پہلے اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے کیے تھے مغربی کنارے میں اسرائیل فوج کی کاراوائیوں میں کم سے کم بیس فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا کئی لوگوں کو جینرین کے قریب برتا گاؤں میں گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ نابلس قلقیلہ اور حبرون میں بھی دھاوے کیے گئے سات اکٹوبر دوہزار تیس کے بعد سے مغربی کنارے میں آٹھ ہزار سات سو پچاس فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ایک دن پہلے بلات ریفیوجی کیام پہ دھاوے کے دوران ایک سترہ سالہ فلسطینی نوجوان کو حلا کیا گیا تھا اسرائیل فوج نے مسجد ابراہیمی پر حلہ بول دیا حبرون شہر میں اسرائیل فوج نے اس تاریخی مسجد میں مغرب کی نماز کو روک دیا ٹرورات کرتے ہیں میڈلیس سے یمن سے ایک اور آئل ٹینکر پر حملہ کیا گیا یمن کے حسی فلسطینیوں سے یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل سے تعلق رکھنے والے جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں بتایا گیا کہ بندرگاہی شہر المقاطہ سے دس کلومیٹر دور ایک مقام سے ریٹسی میں یہ حملہ کیا گیا اس بہرے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے یمن کے داروٹ من سانہ اور دوسرے مقامات اور ہزاروں لوگوں نے سلکوں پر نکلتے ہوئے فلسطینیوں سے یک جہتی کا اظہار کیا سانہ کے سبین چوک پر سب سے بڑا مظاہرہ ہوا غازہ میں اسرائیل کی بربریت اور جاریت کے خلاف دنیا کے کئی دوسرے ملکوں میں بھی احتجاج کیا گیا احتجاجیوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری غازہ میں حملے روکے بعض جگہ حکومتوں سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات توڑنی اور اسرائیل کے بائیکارٹ کے بھی مطالبے کیے گئے جنہیں معالمی شہروں میں ہفتے کو مظاہر ہوئے ان میں لندن، پارس، برلن، میڈریڈ، واشنگٹن، نیو یارک، نیوارڈا، سینٹلوی اور دونس شامل ہے ریشیا کی فوجوں نے نئے علاقوں میں خبضہ کیا ہے ان میں سردی شہر وہ چانگ شامل ہے یوکرین کے عدداروں نے الزام لگایا ہے کہ ریشیاں فوج گرفتار کیے گئے لوگوں اور فوجوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے یوکرین کے صدق وولڈ امیر زیلنسکی نے خبردار کیا کہ خارکیف میں ریشیاں کا حملہ صرف شروعات ہو سکتا ہے زیلنسکی نے جنہے کو ایک انٹرویو دیتے ہوئی یہ بات مانی کہ یوکرین کی دفاعی صلاحیتیں کم ہوئی ہیں ذران خارکیفی گورنن نے بتایا کہ ریشیاں حملے کے بعد تقریباً دس ہزار لوگوں کو ہٹایا گیا افغانستان میں بارش اور سیلاب سے کم سے کم پچاس لوگ ہلاک ہوئے اور ہزاروں بے گھر ہوئے پچھلے کئی ہفتوں سے افغانستان میں ایسے حالات ہیں ایک پولیس ترجمان عبد الرحمن بدری نے بتایا کہ غور صوبے میں کم سے کم پچاس لوگ ہلاک ہوئے پچھلے تھے طالبان حکومت نے کہا تھا کہ نورت افغانستان میں سیلاب سے تین سو پندرہ لوگ ہلاک ہوئے افغانستان اکثر قدرتی آفتوں سے متاثر ہوتا ہے اب ایک اہم خبر کی بات کرتے ہیں کرغستان کے داروکمت بشکیک میں غیر ملکی سٹوڈنٹ پر حجوم کے بترین حملوں کے واقعات پیش آئے ہیں جن میں کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں اور زبردست تناؤ ہے انڈیا پاکستان اور دوسرے بیرونی ملکوں کے سٹوڈنٹ میں دہشت کی لہر دیکھی جا رہی ہے کرغستان کی وزارت خارجان نے بتایا کہ صورتحال اب قابو میں ہے لیکن انڈیا کے سفارت خانے نے اپنے شہریوں سے اور خاص طور پر سٹوڈنٹ سے کہا ہے کہ وہ انڈور ہی رہیں اور باہر نہ نکلیں کرغستان کی حکومت نے کہا کہ پندرہ لوگوں کو ہسپٹل میں شریک کیا گیا لیکن تازہ واقعات میں کوئی ہلاک نہیں ہوا زخمیوں میں زیادہ تر پاکستانی بتائے گئے ہیں خبروں میں کہا گیا کہ مقامی لوگ جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے غیر ملکی سٹوڈنٹ کے ہسپٹل میں گھس پڑے توڑ پھوڑ کی بعض خبروں میں کہا گیا کہ انڈینز پاکستانی بنگلہ دیشی اور ایجپشن سٹوڈنٹ پر حملے کیے گئے لڑکیوں کو بھی نہیں بخشا گیا اور انہیں بے رحمی کے ساتھ مارا گیا حملوں کے ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غیر ملکی سٹوڈنٹ کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے اور گھسیٹا جا رہا ہے سورس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے مقامی لوگوں اور ایجپشن شہریوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا اس کے بعد سے تناؤ ہے اور حملوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں انڈین ایمبیسی نے کہا ہے کہ وہ انڈین سٹوڈنٹ کے ساتھ ٹچ میں ہیں سفارت خانے نے کہا کہ صورتحال فلحال پر آمن ہے انڈینز کو مشورہ دیا گیا کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کی صورت میں ہیلپ لائن نمبر پر رب پیدا کریں وزیر خواجہ اس ڈیشنگ کرنے کہا کہ صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے تناؤ کے درمیان گربر کی واقعات پیش آئے ہیں بعض خبروں میں کہا گیا کہ اب تک گربر کی واقعات میں چار پاکستانی سٹوڈنٹس ہلاک ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں دہلی کے چیف منس ایرون کیجریوال کے قریبی مددگار کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس پر راجی صبح رکن پارلمنٹ سواتی مالیوال پر حملے کا الزام ہے سواتی مالیوال نے ایک ایف آئی آر میں الزام لگایا ہے کہ کیجریوال کے سیکرٹری بی بھف کمار نے پیر کو ان پر اس وقت حملہ کیا تھا جب وہ کیجریوال سے ملاقات کے لیے گئی تھی ایک عدالت نے کمار کو زمانت دینے سے انکار کر دیا ہے اس مسئلہ پر بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے درمیان تقرار ہو رہی ہے سواتی مالیوال نے کہا ہے کہ کمار نے انہیں تھپڑ مارا اور لاتمی ماری بیلی کے چیف منسٹر اور عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر ارون کیجریوال نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اتوار کو دوپہر بارہ بجے بی جے پی ہٹ کوارٹر جائیں گے انہوں نے چیلنج کیا کہ بی جے پی دم ہے تو انہیں گرفتار کرائے بیلی کے قدالت میں بیس میں پیر کو کیجریوال اور عام آدمی پارٹی کے خلاف ای ڈی کی چارٹ شیٹ پر غور ہوگا یہ پہلا موقع ہے جب کسی کرمینل کیس میں کسی سیاسی پارٹی کو ملزم بنایا گیا ہے صدو کانگریس ملک آجن کھرگی اور انڈیا اتحاد کی دوسری لیڈرز نے وزیراعظم نریندر موڈی کے اس بیان کی مذہمت کی ہے کہ اگر اپوزیشن کی حکومت بنی تو رام مندر پر بلڈوزر چلا دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن پارٹیاں تمام شہریوں کی مذہبی آزادی کی حفاظت کی پابند ہے اور اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ ملک کو دستور کے مطابق چلا آیا جائیں کھرگی نے شفصین یو بی ٹی کے صدو ادھاف ٹھا کر رہے اور ان سی پی اس پی کے صدو شرط پوار کے ساتھ ممبغ میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا کھرگی نے کہا کہ موڈی عوام کو اکسا رہے ہیں اور سماج کو تقسیم کر رہے ہیں لوگ صبح الیکشنز کے پانچ میں مرحلے کے لیے موہم ہفتے کو ختم ہو گئی اس مرحلے کے تحت بیس میں کو ووٹ ڈالے جائیں گے اس مرحلے میں آٹھ ریاستوں اور دو مرکزی علاقوں کی انچاس لوگ صبح سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوگی ان میں بیہار اتر پردیش وز بنگال اور مہاراستہ بھی شامل ہے بیہار کی پانچ مہاراستہ کی تیرہ اتر پردیش کی چودہ اوڑیسہ کی پانچ اور بنگال کی سات سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی جھار کھنٹ کی تین لدہ کی ایک جمع کشمی کی ایک سیٹ کے لیے بھی چناؤ ہوگا جملہ چھے سو پچانوے امیدوار میدان میں ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر مہر لائنز دنیا دھر سے ایک بار پھر دے لیے کیا آپ اپنے گھر کے بڑے بزرگ کے جوڑوں کے درد سے پریشان ہیں بینا آپریشن کے شرطیہ علاج بینا سائیڈ ایفکٹ کے پلازما انجیکشن پی آر پی سٹیم سل کی ذریعے ہنڈر پرسن ٹریپمنٹ اٹھارہ سالہ تجربہ کار ڈاکٹرز جنہوں نے اب تک دس ہزار سے زیادہ کے پیشنٹس کا درد دور کر چکے ہیں ہائیجینک ماہول میں تمام تر لیٹسٹ ایکوپمنٹ ایکنومکل پرائز میں مریض بہت مطمئن ہو کے جاتے ہیں تو آج ہی تشریف لائیں اور اپنے جوڑوں کے درد سے نجات پائیں ایلیٹ سپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر منیکنڈا اینڈ چیتنیا پوری سرکل دلسک نگر حیدرباد کرغستان میں غیر ملکی سٹوڈنٹس پر مقامی لوگوں کے حملے انڈین سفارت خانے نے شہریوں سے کہا باہر نہ نکلیں رفاہ میں لڑائی کے دوران پندرہ اسرائیلی فوجی حلاق ہماس کی فوجی شاخ کا بیان کہا کئی گاریوں کو تباہ کیا گیا غازہ میں اسرائیلی فوج کو تین ہوسٹیجز کی لاشیں ملیں نتنیاہو نے کہا دل توڑنے والی خبر ہے غازہ میں اسرائیل کے حملے تیز چوبیس گھنٹوں میں بیاسی فلسطینی جام بحق ہماس نے کہا لنبی لڑائی کے لیے تیار ہیں لڑائی پھیلنے سے روکنے کے لیے امریکہ کی ایران سے انڈریک بات چیت جیک سولیوان اتوار کو اسرائیل کا دورہ کریں گے اسرائیلی بربریت کے خلاف یمن میں زبردست مظاہرے نیو یوک سے لندن تک کئی جگہ احتجاب سواتی مالیوال معاملے میں کیجریوال کا مدددار گرفتار آپ کنوینر نے کہا اتوار کو بی جے پی ہیٹ کوارٹر پہنچ رہیں گے گرفتاری کا چالنج پانچ میں مرحلے کی کیمپین ختم کھرگے نے کہا مولی عوام کو اقصا رہے ہیں سماج کو بانٹ رہے ہیں مولی عوام کو اقصا رہے ہیں ایتی اچھی ختم تو دلاغ رہا سکتا تو دلاغ اجازت اور اپنے بہت بہت خیال رہے ہیں اللہ حافظ مولی عوام کو اقصا رہے ہیں